جب اللہ نے کہا نا اِسْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِقَةِ جب اللہ نے فرشتوں سے کہا اِنِّ خَالِكُمْ بَشْرٌ مِنْ تِين کہ میں مٹی کا بندہ بنانے لگا ہوں ایک بشر بنانے لگا ہوں میں ایک بشر بنانے لگا ہوں فَائِزَ سَوَّيْتُهُ بَنَفَخْتُ فِي مِنْ رُوحِ جب میں اس کو اپنے سے جوڑ لو روح کا مطلب سادے انداز میں بتا رہا ہوں جب اس میں اپنے روح پھوک دو یعنی سادے لفظوں میں جب میں اس سے جوڑ اپنا تلق جوڑ لو جب اسے اپنے آپ سے جوڑ لو فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ تم سجدے میں گر جانا اور بتا دینا یہ کوئی غیر نہیں یہ اللہ کا بندہ ہے تو دوستانِ گرامی قدر فَسَاجَدَ الْمَلَائِكَةِ کُلُّهُمْ عَجْمَعُونَ سارے کے سارے فرشتے سجدے میں گئے سارے کے سارے سجدہ ریز ہو گئے اللہ ابلیس سوائے ابلیس کی ابلیس اکڑ گیا اڑ گیا استقبر اس نے غرور کیا تکبر کیا گماند کیا آجہ شام کر رہے ہیں یہ گماند کرنا دوستانِ گرامی قدر اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے سامنے اللہ کو جانتے ہوئے اللہ کی قدرت کو پہچانتے ہوئے جو گماند کرے غرور کرے وہ کسی اور کا ساتھ ہی نہیں وہ شیطان کا ساتھ ہی اپنی ذات پر اپنے منصف پر اپنی وجات پر اپنی خوبصورتی پر اپنے حسن پر اپنے کردار پر جہاں کئی بھی گماند کرے وہ کسی اور کا ساتھ ہی نہیں اللہ کی بارگاہ میں سامنے خدا کے رہتے ہوئے پھر بھی گمانڈ کرے وہ اللہ والا نہیں وہ شیطان کا بھیلی استقبرا اس نے غرور کیا گمانڈ کیا وَقَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ وہ کافروں میں سے ہو گیا اب اللہ سوال کرتے ہیں کالا اللہ فاتح کہتے ہیں یا ابلیس ما منعا کا انتس جدا لیما خلق تو بیدی اے ابلیس بتا جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے اس کے آگے سجدہ تُو نے کیوں نہیں کیا کس بات نے تجھے منع کیا کس چیز نے تجھے روکا استقبار تھا کیا تُو غرور کرتا تھا گمانڈ رکھتا تھا کیا تیرے غرور نے یہ کرنے پر مجبور کیا اَمْكُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ یا تُو عالی درجے والوں میں سے تھا یا تیرا درجہ بڑھا آلہ تھا تُو نے گمان کیوں کیا غرور کیوں کیا کس بات نے تجھے روکے رکھا تو یہ کہتا ہے کالا اَنَا خیرُ مِنْهُ اس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں خلقتنی من نارم وَخلقتو من تین کہ تُو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے پیدا کیا ہے میں اس سے بہتر ہوں اب اللہ کا جلال دیکھئے جب اس نے کہا نا میں بہتر ہوں جب یہ کوئی سوچ بیٹھے اور اپنے آپ کو بہتر سمجھ بیٹھے مجھے حضرت امم المومنین حضرت اعشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں کا ایک جملہ یاد آگیا آپ فرماتے ہیں جب کوئی بندہ یہ سوچ بیٹھے کہ میں سب سے زیادہ بہتر ہوں سمجھ لیں وہ سب سے زیادہ گمدہ ہے اور جب وہ کہے کہ میں سب سے زیادہ کھٹیا ہوں نکمہ ہوں برا ہوں اور گناہ مجھ سے چمٹے ہوئے ہیں میں سب سے زیادہ برا ہوں تو سمجھ لینا وہ سب سے زیادہ اچھا ہے اسی گرداب میں بندہ اپنے آپ کو گھماتا کراتا رہے ہیں کبھی اترائے نہ گرور نہ کرے گمان نہ کرے